نیلا ہے تو کیا ایسا دلوانا روش اکیار کرنے لگتے دلوں میں ترپے لگنا شروع ہو جاتے گناہ آلود ہو جاتا یہ امراض اتنے خطرناک ہے انسان کے دل آن میں ہو جاتے اللہ سبحانہ اللہ اپنے کلام پاک میں فرماتے آنکھیں اپنی نہیں ہوا گٹی بلکہ جو سینوں میں دل ہے وہ آندے ہوتا ہے انڈاپن انڈاپن اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے پر غورو فکر نہیں کرتے تو یہ جو غورو فکر نہیں کرتا اور یہاں تک کہ انسان کا دل متقبئر بن جاتا تقبئر انسان کو زیب نہیں دیتا تقبئر تو اللہ تعالی کی چادر ہے تقبئر تو اللہ تعالی کی کبریائی ہے یہ بندوں کو زیب نہیں دیتا تو جس کے سینوں میں تقبئر ہوں گا تو ان کی انجام بھی بھی فیرون کے جیسے ہوگا فیرون عبرت کا ایک نشان ہے ہم میں سے کوئی نہیں چاہیں گا کہ اس کا دل غالیس ہوں تو ہم اپنے دل کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں گے ہم اپنے دل کو منیب بنائیں گے منیب یعنی رجوع کرنے والا دل کیسے ہم اپنے دل کو منیب دل تو بس تکفار کرنا دعاوں کی کسرات صبح و شام کے اسکار پڑھنا روز قرآن کی کسرات پڑھنے سے دل کیا بن جائے گا دل ہے منیب یعنی رجوع کرنے والا دل رجوع کرنے کی برکت اتنی ہوگی اللہ تعالی کی اللہ تعالی سے رجوع کرنے اللہ سے کیا ہو جائے گا دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے گی ایمان کی روشنی کی برکت اگر کوئی سمجھ لے تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں سب کام چھوڑ کے لوگ ایمان کمانے کے لیے بیٹھ جائیں گے ایمان کی برکت کیا ہوتی دل میں دانشمندی آجاتی دانشمندی کا مطلب ہے وزرم حکمت اچھا کیا ہے برا کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے حق اور باطل کی پہچھان دل دانشمندی کروا ہے اور دانشمندی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے لرزنے والے دل اللہ کی تخوہ سے لرزنے والے دل اتنا ڈر پیجا ہو جاتا اللہ کی نشانیوں میں غور و فیتر کرنے کے بعد کہ دل لرزنے والا بن جاتا اور پھر آخر میں دل مطمئن مطمئن کیسے ہو گئے ہم اللہ ہمارا دل مطمئن کیسے بنائیں گے وحی الہی سے ملنے والی ہر نصیح سے دل مطمئن ہو جاتا اور پھر جو ہم کو اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے دل کوئے خلب سلیم خلب سلیم یعنی بے اے پاک